آپ نے جب قیدیوں کو جب آپ دیکھتے ہیں ان سے ملنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ لائک ان کو الگ کیا ہوتا ہے ان کو پکڑا ہوتا ہے یا پھر آپ ان سے ازاد آنا مجھتے ہیں یہ کہلیں کہ ایک چار دواری کے اندر ایک گھر ہے ایک محلہ ہے ایک ہاسٹل ہے جہاں پریزنرز کو رکھا جاتا ہے چھوری والوں کو علیدہ ڈکیتی والوں کو علیدہ اور مرڈر والوں کو علیدہ وائٹ کالر کرائیم والوں کو علیدہ تو اس طرح ہر طرح کے پریزنرز کو علیدہ علیدہ کرائیم اگر ایسا ہو کہ ایک آپ کے پاس پریزنر آیا اور وہ بڑا ہی معصوم شکل کا اور بچارہ سیدھا سادھا بھولا بھولا سے لگ رہا ہو اور اس نے مرڈر کیا ہو اور ایک اور آیا ہو جس نے صرف چوری کیا اور وہ بڑا گنڈا بدماش طائپ لگ رہا ہو تو آپ کوئی ایسے ڈیفرینشیٹ لکس پر نہیں کرتے ہیں نہیں دیکھیں ہمارا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ بڑا معصوم ہے یا بڑی کرخت شکل ہے اس کی ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جی اس آن پیپر اس پر کیا آفینس ہے کس جرم میں یہ آیا ہے اور اس کو کس طریقے سے جیل کے اندر رکھنا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ بڑا مظلوم لکھائی دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس نے بڑا ہینیس آفینس کیا ہو یہ قانون تو عدالتوں کا ہے کہ وہ عدالتیں کیس کو پروسس کرتی ہیں اور پھر اس کا جرم ثابت ہونے پر اسے سزا دیتی ہیں تو وہ آپ کے جو بھی لوگ وہاں پر ہوتے ہیں تو ایسے انہیں بڑے واقعات سنے ہیں کہ وہ بڑا سا غنڈا سا آیا اس نے اندر مارپیٹ شروع کر دی جو بہت قسم کا بدماش ٹائپ لوگ نہیں ہوتے اگر وہ اس طرح کا کوئی بہت مشہور بدماش جیل میں جائے تو ایسا ہو جاتے کہ وہ گروپ بنا لیتا ہے اس کے انڈر لوگ آ جاتے ہیں تو وہ سا investigación فیل میں ہیں پنجابی فیلیں دیکھتے ہیں تو وہ آپ ہی دیکھ کر متاثر ہو گئے انڈیان یہی کی طاعت نہیں ہے جیل میں جیل ک Candy اور شایر بھی نامے کا جو بے چیلی دیسپلل ارباح ہاتے ہیں انگریزوں کے انداروں کے ساتھ میں جو ایک بھر سے جو بڑے ہیں کارلوں کے و بے پاکستان میں اسی نہیں ہے یہاں گینگسٹرز نہیں یہاں گینگسٹرز کرتے ہیں جی یہاں نہیں ہے یہاں ایسا نہیں ہے اگر آپ معاشرے میں بھی دیکھیں تو یہاں گینگسٹرز کا انصر بڑا کم ہے پورے معاشرے میں یہ میں سکتا ہوں ایک پوزیٹیف چیز ہے اچھے تو آپ کو خود پر تھریٹس نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر اتنے سارے پچاس ہزار قیدی ہیں تو آپ کو ذہر بات کرتے ہیں نہیں کوئی تھریٹ نہیں ہوتی اگر آپ میرٹ پر کام کرتے رہیں اور کسی بھی جیس کو آپ ذاتی نہ لیں تو پریزنرز بھی سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی ڈیوٹی پر فارم کر رہے ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے ذاتی اناد نہیں ہے فرض کریں کہ یعنی کسی پریزنر کون پریزنر ہوتا ہے وہ مندار جس کا کوئی مدعی ہوتا ہے یعنی کسی نے اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے کمپلینٹ کی ہے تو اس کی گریونسز تو اس کے خلاف ہوں گی جس نے اس کے خلاف غلط یا صحیح کمپلینٹ درج کروای پھر پولیس نے اسے پکڑا پولیس نے پکڑا وہ عدالت میں گیا وہاں جوڈیشہ ریمانڈ ہوا اور عدالت کے حکم پر وہ جیل میں آیا تو لہٰذا جیل والوں نے خود تو پکڑ کر کسی کو نہیں رکھا تو لہٰذا وہ گریونسز جمل لیں نہیں بٹھ وہ تو ایسے کرتے ہوں گے نا کہ مجھے سگرٹ چاہیے مجھے فون چاہیے نہیں دیا تو ایسے کر کے غصے سے گھو رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا نا ہم سگرٹ کسی کو دیتے ہیں نا فون دیتے ہیں نا اس طرح کی پر بھی یعنی ہے سگرٹ اس کو پینے کی اجازت ہے جیلوں کے اندر کنٹینے بنی ہوئی ہیں اور وہ وہاں سے پچھے پیسے بھی رکھ سکتے ہیں محمد جی پیسے ایلیمیٹیڈ کونٹیٹی مثلا کسی جیل میں سور بیار کسی جیل میں دو سور بیار رکھنے کی اجازت ہے لیکن زیادہ پیسے بھی ہوتے ہیں زیادہ کے لیے ہم نے ایک بینک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جیل میں جیل کے اندر اور اس کے اندر اسے ہم پریزنل پراپٹی بینک اکاؤنٹ کہتے ہیں تو اس کے اندر وہ دس ہزار پی تک رکھ سکتا ہے پہلے زیادہ لیمیٹ تھی لیکن اب ہم نے محدود گھر کے تین تھاؤزن کر دی ہے کہ گھر والے اس کے اکاؤنٹ میں تین تھاؤزن لپیز سکھ جمع کروا سکتے ہیں اور اسے جس چیز کی ضرورت ہو وہ وہاں کنڈین سے وہ چیز پر چیز گئے